جہن ساتھیوں ایک پر پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی ویڈیو ان سبھی گرلز کینڈیڈیٹس کے لیے ہونے والی ہے جو کی انڈین آرمی میں بھرتی ہونا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کو گرلز کا الیجیبیلیٹی کریٹریہ اور سیلیکشن پروسس بتانے والے ہیں اور ان کو بتانے والے ہیں کہ اس میں کون کون کینڈیڈیٹس فارم بھر سکتے ہیں اور اس کا سیلیکشن پروسس کیا رہنے والا ہے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں مارسات لاشٹ تک اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تو دوستوں اگر سب سے پہلے بات کریں اس کے فارم کی کہ اس میں کون کون کینڈیڈیٹس الیجیبل ہیں تو میں اس کی سب سے پہلے آپ کو ایج بتا دیتا ہوں تو یدی آپ کی ایج سائٹل سترہ سے اکیس سال کے بیچ میں ہیں تو آپ انس کے فارم کو بھر سکتے ہیں آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اور اس میں all over انڈیا کی گرلز فارم بھر سکتی ہیں اس کے بعد یدی بات کریں اس میں height کی تو اس میں آپ کی height 152 cm ہونے چاہیے یدی آپ کی height 152 cm سے زیادہ ہے تو آپ اس کے فارم کے لئے الیجیبل ہیں ورنہ آپ اس کے فارم کو نہیں بھر سکتے اور اگر بات کریں hill area candidates کی یعنی کہ یدی آپ hill area سے belong کرتے ہیں تو آپ کو height میں 4 cm کی چھوٹ بھی دی جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے کافی beneficial ہوتا ہے اس کے بعد یدی بات کریں weight کی تو آپ کا اس میں weight کوئی criteria نہیں رکھا گیا ہے آپ کا weight آپ کی height کی according ہی ہونا چاہیے یعنی کہ آپ بالکل اس میں feet ہونے چاہیے نہ تو آپ underweight اور نہ ہی overweight ہونے چاہیے اس کے بعد بہت سے candidates پوچھتے ہیں کہ سر کیا married girls اس میں جا سکتی ہیں تو میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ married candidates اس کے form کو نہیں بڑھ سکتے اس کے form کو بڑھنے کے لئے آپ کو unmarried ہی ہونا چاہیے تو اس چیز کا آپ کو خاص کر سے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ادھی بات کریں اس میں education qualification کی تو اس میں آپ کی qualification 10th pass ہونی چاہیے اور 10th میں آپ کے کم سے کم 45% نمبر ہونے چاہیے اور آپ سبھی subject میں clear pass ہونے چاہیے ایک بھی subject میں آپ کے کم نمبر نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کی total percentage 45 سے اوپر ہیں اور آپ کے per subject میں 33 نمبر سے زیادہ ہیں تو آپ اس کے form کو easily fill کر سکتے ہیں اس کے form کو بڑھنے میں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی تو ساتھیوں جتنے بھی میں نے eligibility criteria height age weight کا بتایا ہے اور education qualification کا بتایا ہے یدی آپ ان سبی کو follow کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے eligible ہیں آپ اس کے form کو بھر سکتے ہیں اس کے جو form ہے وہ جولائی سے اگست کے مہینے میں نکلتے ہیں تو اگر آپ اس کے form کو بھرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جولائی اگست میں اس کے form بھرنے ہوں گی ساتھیوں جب اس کے form بھرے جاتے ہیں تو اس کے لگ بگ ایک سے ڈیڑھ مہینے بعد اس کے admit card جاری کر دی جاتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا physical کروایا جاتا ہے اس کے physical میں میں آپ کو بتا دوں کی 1600 میٹر کی رننگ لگوائی جاتی ہے یدی آپ 1600 میٹر کی رننگ کو 8 منٹ میں complete کر لیتے ہیں تو آپ کو qualify کر دیا جاتا ہے جب آپ کی رننگ qualify ہو جائے گی تو آپ کو long jump کے لئے بلا جائے گا long jump آپ کی اس میں 10 feet کی لگوائی جاتی ہے long jump کے بعد آپ کو high jump لگانی ہوگی جو کی 3 feet کی ہوتی ہے آپ کو long jump اور high jump کے لئے 3-3 chance دے جاتے ہیں یدی آپ اپنے 3-3 chance میں اپنی high jump اور long jump کو qualify کر لیتے ہیں تو آپ کا اس میں physical pass ہو جاتا ہے آپ کو اس میں clearance دے دیا جاتا ہے جب آپ کا اس میں physical complete ہو جائے گا تو اس کی کچھ دن بعد آپ کا medical test ہوگا medical test میں آپ کے پوری body کا check up کیا جاتا ہے یدی آپ کے پوری body بالگل feet ہے آپ بالگل feet ہیں آپ کی eye side, knock, knees اور آپ کا پورا body کا system بالگل feet ہے تو آپ کو اس میں qualify کر دیا جاتا ہے آپ اس کے medical میں بھی pass ہو جاتے ہیں ساتھی ہوں اس کا medical ہونے کے کچھ دن بعد آپ کا return exam لیا جاتا ہے return exam میں اس میں آپ کے 50 questions پوچھے جاتے ہیں جن میں general knowledge, general science اور mathematics کے questions ہوتے ہیں آپ کے 50 questionsیں اس میں جب لے جاتے ہیں تو اس میں ایک question کے آپ کو دو نمبر دی جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو exam میں یہ 100 نمبر کا لیا جاتا ہے ساتھیوں جب آپ کے تینوں process complete ہو جاتے ہیں تو آپ کے last میں final merit list بنتی ہے جس میں physical اور return exam کے نمبروں کے base پر ایک merit بنائی جاتی ہے اس میں جتنے بھی vacancy ہوتی ہیں اس کے حساب سے شروع کے candidates select کر لی جاتے ہیں اور ان کا selection ہو جاتا ہے جن بھی candidates کا اس میں selection ہو جاتا ہے ان سبھی کی list جاری کر دی جاتی ہے جب ان کی list جاری کر دی جائے گی تو ان کی training کے لیے کوئی letter آ جاتا ہے اور ان کو training کے date دے دی جاتی ہے تو ساتھیوں اس میں آپ کی 6 سے 9 مہنے کی training ہوتی ہے جب آپ کی اس میں training complete ہو جاتی ہے تو آپ کی اس میں joining لے لی جاتی ہے تو ساتھیوں یہ آپ کا اس میں complete eligibility criteria اور selection process رہتا ہے ساتھیوں اگر آپ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اس سے related بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ وہاں سے جا کر ان کی تیاری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے related اور کوئی بھی ویڈیوز دیکھنی ہو یا پھر اس کے written exam کے question papers دیکھنے ہو تو ہمیں comment box میں جرور بتائیے ہم سبھی ویڈیوز آپ کو provide کرا دیں گے اور اس کے question papers بھی آپ کوم فری میں provide کرا دیں گے تو اگر آپ کو اس میں کچھ بھی جرورت ہو تو ہمیں comment box میں جرور بتائیے ساتھیوں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت